اسلام علیکم دوستو اگر آپ یہاں پہ سسٹم پہ میرے سامنے کرپٹو مارکٹ اوپن ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کمپلیٹ مارکٹ یہاں پہ ریڈ نظر آ رہی ہے اور اگر آپ ریسنٹلی یہاں پہ بی ٹی سی کا چارٹ دیکھیں گے بھئی میرے سامنے یہاں پہ اوپن ہے تو ایک بہت بڑا کریش آپ کو رات دیکھنے کو مل ہے اب بہت سارے دوست یہاں پہ پہنی گیا کہ یہ کریش آنے کی مین وجہ کیا ہے یہ کریش کیوں آیا ہے کیا مارکٹ یہاں سے ڈاؤن ٹرینٹ سٹارٹ کر چکی ہے یہ کچھ کوئیسٹنز میں آپ کے ابھی یہاں پہ کلیر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اچھا اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں میرے پاس نمبر ون چیز تو یہ ہے کہ میں نے اگر آپ نے میرے چینل پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں نے یہاں پہ سکس ڈے اگو ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے اس میں آپ کو کلیر کٹ بتایا تھا کہ سر فورٹی فائف کے کی جو ریزسٹنس ہے جو فورٹی فائف کے کا ایریا ہے وہاں سے کہیں سے بھی مارکٹ واپس پل بیک کر سکتی ہے اب اس میں نہ تو مارکٹ میں کوئی ہمیں نیوز دیکھنے کو ملی ہے کہ کوئی ایسی نیوز آئی ہو کہ جس کی بیس پہ مارکٹ کریش کر کے بلکل ایسا نہیں ہے یہ بیسیکلی مارکٹ جو کریش کی ہے سر یہ کریش ہونا تھی کیونکہ مارکٹ کے اندر ایک پریشر بہت زیادہ ڈیویلپ ہو گیا تھا جن لوگوں نے ٹوئنٹی کے سے ٹوئنٹی فائف کے سے تھرٹی کے سے بھی جنہوں نے بائنگ کی تھی انہوں نے اپنے کوئنس کو ابھی یہاں پہ سیل کرنا تھا جب انہوں نے سیل کرنا تھا تو مارکٹ میں ہمیں ایک کریش کیکنوں کا ملنا تھا اور جیسے ہی انہوں نے یہاں پہ سیلنگ سٹارٹ کی ہے تو آپ دیکھ لیں مارکٹ نے یہاں پہ ہمیں فورٹی کے تک کا یہاں پہ لو دکھا یا فورٹی کے راؤنڈ آباوٹ آتی ہوئی نظر آئی ہے اور اس کے بعد مارکٹ نے تھوڑا سا یہاں پہ پل بیک کیا اب بسیکلی یہ کوئی کریش نہیں ہے میں اسے کریش نہیں کہتا یہ بسیکلی انہوں نے سیلنگ کی ہے اب اس کے بعد یہاں پہ مارکٹ میں دوبارہ جیسے ہی بائرز آتے ہیں ویسے ہی مارکٹ آپ کو دوبارہ پل بیک کرنا سٹارٹ کر دے گی اب یہ ریل پل بیک یا اسے ہم ریل کریش کب کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی یہ ریل میں کریش آیا ہے وہ چیز ہمیں تب کلیر ہوگی اگر مارکٹ یہاں سے اتنا کریش کرے کہ دوبارہ مارکٹ جو مارکٹ کا لو ایڈیا ہے یہاں سے مارکٹ پل بیک کریے یہ دیکھیں اگر ہم اس کو لائنز میں چینج کریں گے تو یہ چیز ہمیں ایزیلی ڈیفائن کر رہی ہے کہ مارکٹ میں یہ دیکھیں پل بیک آتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا بیک پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں مارکٹ کنٹینیوزی اوپر جاری تھی اس کے بعد پل بیک پھر مارکٹ نے یہاں سے کچھ اس طرح پل بیک کی ہے لیکن پھر اس کے بعد مارکٹ نے ایک ہائی لگا دیا اب سیم سین یہاں پہ ہو رہا ہے یہ مارکٹ میں یہاں پہ دوبارہ کچھ ہمیں پل بیک دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد مارکٹ دوبارہ ہائی بھی جا سکتی ہے لیکن اس میں دو پاسیبلٹیز ہیں جو میں نے آپ کو سٹارٹ پہ چیز بتائی ہے اس میں نمبر ون چیز تو یہ ہے کہ اگر یہاں پہ بی ٹی سی کے اندر پیسہ جو ہے وہ لوگ نکال کے کسی آرٹس کوئنز میں لگانا شروع کر دیں تو پھر ہمیں بی ٹی سی جو ہے وہ یہاں سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا لیکن جو آرٹس کوئنز ہیں چھوٹے کوئنز ہیں وہ ہمیں آہستہ آہستہ گروہ کرنا سٹارٹ کر دیں گی جو آپ کو اکسل ویڈیوز میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئنز بہت چھوٹا ہے اس میں تھوڑے سے پیسے لگا کے چھوڑ دو پانچ دس بیس ڈالر سر اگر آپ نے اس طرح کے چھوٹے کوئنز میں انیویسمنٹ کی ہوگی تو ہو سکتا ہے یہاں سے لوگ بی ٹی سی سے پیسہ نکال کر آرٹس کوئنز میں لگانا شروع کر دیں تو وہ آپ کو آرٹس کوئنز ہے وہ اوپر جاتے ہوئے ایک دم سے پم کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کو وہاں سے اچھا پروفٹ مل سکتا ہے اب سیکنڈلی یہاں سے یہ ایک ریل پول بیک بھی ہو سکتا ہے یہاں سے مارکٹ چھوٹے چھوٹے پول سونگز لے اس کے بعد مارکٹ ایک بڑا ہائی بھی لگا سکتی ہے لیکن جو اگر آپ دیکھیں کہ مارکٹ میں واقعی ہمیں ڈیفائن ہو کہ مارکٹ میں کریچ سٹارٹ ہو گیا تو سر اس کے لیے پھر مارکٹ کو کیا کرنا ہے مارکٹ کو یہاں پہ جو ریسنٹلی مارکٹ کا یہ دیکھیں لو ایڈیا ہے یہ والا زون جو ہے مارکٹ کو اپنے اس زون تک آنا ہوگا ٹھیک ہے مارکٹ یہاں سے پول بیک لیتی ہوئی یہاں سے چھوٹے چھوٹے سونگز لیتی ہوئی مارکٹ یہاں پہ 38 کے کے راؤنڈ آباؤٹ آتی ہوئی ہمیں نظر آنی چاہیے پھر یہ کنفرم ہو جائے گی کہ مارکٹ میں واقعی دوبارہ سے ایک کریچ سٹارٹ ہو چکا ہے اور پھر آپ کو مارکٹ کیا ہوگا جی مارکٹ یہاں سے پھر یہاں پہ اس طرح مارکٹ یہ دیکھیں اس طرح کرتی ہے اگر اس زون میں آتی ہے تو پھر مارکٹ یہاں سے ایک پول بیک دے گی پھر مارکٹ میں ایک بڑا بھی کریچ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جو مارکٹ کو دوبارہ 25 کے تک بھی لے کے جا سکتا ہے لیکن ابھی اس میں possibilities بہت کم ہے زیادہ در جو یہاں پہ مارکٹ کے اندر سین ابھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کو کینڈل میں چینج کروں تو اگر آپ یہاں پہ چیک کریں تو بھئی جب بھی مارکٹ میں زیادہ ہائی پاتی ہے تو اس کے بعد مارکٹ کو نیچے گرایا جاتا ہے کیونکہ جنہوں نے بائنگ کی ہوتی ہے وہ سیلنگ کرتے ہیں تو آویزلی یہاں سے مارکٹ میں کوئی زیادہ پینک ہونے کے زورت نہیں ہے مارکٹ یہاں سے آپ دیکھیں تو ایک ہائی لگانے کے بعد پول بیک لے دی تھی ابھی مارکٹ نے ہائی لگایا تھوڑا سا یہاں سے پول بیک کر رہی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہاں سے مارکٹ دوبارہ پول بیک کرنے کے بعد ایک اس طرح میں ایک بڑا ہائی دکھا دے تو یہ کچھ مارکٹ کا سین ہے کسی نیوز کی وجہ سے یہ ڈراپ نہیں مارکٹ میں آیا یہ مارکٹ میں جو پریشر انکریز ہو گیا تھا بائنگ کا بہت زیادہ اسے ڈیکریز کیا گیا ہے اسے نیچے گرہ گیا ہے ٹھیک ہے ابھی تھوڑے سنو پینک ہو جائیں گے بائنگ نہیں کریں گے تو ابھی اگر یہاں پہ بڑی ویلز آتی ہیں وہ بائنگ کر لیتی ہیں تو مارکٹ اگن اوپر جلے جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے کچھ سینز جو ہیں وہ مارکٹ میں آتے رہتی ہیں زیادہ پینک نہ ہو ٹھیک ہے جو مارکٹ میں آپ کو ساتھ ساتھ پریڈکشنز دی جاتی ہیں انہیں ضرور فالو کیا کریں تو یہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب مارکٹ اس طرح انسٹیبل ہو جائے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہاں پہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے تھوڑا ساتھ اس کو سیکھنے کی طرف فوکس کریں ٹھیک ہے آپ اس کو فرسٹلی سیکھیں جب تک آپ ٹریڈنگ کو سیکھیں گے نہیں تب تک اس سے اچھا پروفٹ نہیں گئن کریں گے ٹھیک ہے میں نے فری میں اپنے چینل پہ کوٹس بھی اپلوڈ کیا ہے یہاں پہ آپ کو یہ کچھ سٹیٹیجیز کی ویڈیوز مل جاتی ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ کل ویڈیو شیئر کیا یہ بہت زبادہ سٹیٹیج ہے اور آپ کو بہت اچھا پروفٹ یہاں پہ دیتی ہے تو آپ اسے ضرور دیکھیں اور باقی جو جو پریڈکشنز دی جاتی ہیں انہیں ضرور فالو کیا کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ